حضر کو دوستو عزیزاتیو نانحال بچو السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ مجھل خلق من عدمی سم الصلاة علی المختاری فی القدمی امن می تذکری جیرانی بذی سلمی مزجتا دم عن جرام مقلت بدمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاخوال مقتہم مولای صلی و صلی دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلقی کلی میں یا رب بن مصطفی بلک مقاصدنا یا رب بن مصطفی بلک مقاصدنا وغفر لنا ما مضایا واسع الكرن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغا رسول غنبی جل امین المتین الكریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغا غلا بکماله کشبت دجاب جماله حسنت جمیع و خصاله صلو علیہ و آلہ بقار خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ شہاب اکس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریضے درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ حضرات اگرامی بقار اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و عسان ہے آج ہم اور آپ جشن اگملاد النبی میں حضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پر پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت شہزادہ سرکار بلگرام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضور اششاہ سید انس میاں صاحب کی بلا تشریف کرتے ہیں میں حضرت کی موجودگی میں کچھ ضروری ضروری باتیں آپ کی سماتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا قبل اس کے کے پورا مجمع جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور باوازے بلند درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکر امام اہل سنت فخرِ زمین و زمن سرمایہِ علم و فن اشیاء امام احمد رزا خان علیہ الرحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں جس سوحانی کھڑی چمکہ طوبہ کا چاہتا ہے سبحان اللہ ایک بجے آپ نے قسم کھا لیا ہی بولیں گے نہیں تھوڑا بھولو یار ہم مسلمانوں کا علمیہ بھی یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھولنا چاہیے ہم معنی بھولا کرتے ہیں یہی مسلمانوں کو دو بجے رات ہو دھائی بجے رات ہو تین بجے رات ہو نیتاؤں کی میکمیلوں میں بیٹھا دو دن ہو صبح ہو شام ہو رات ہو یہی نیتاؤں کی میکمیلوں میں بیٹھ کر کبھی پارٹی کے زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے کبھی ایم پی کے زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے ہے کبھی ایمیلے کے زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے مسلمانوں اگر تمہیں زندہ بات کا نعرہ لگانے کا اتنا ہی شوف ہے تو پڑے شوف سے لگاؤ اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ ہمارا اسلام زندہ بات ہے ہمارا قرآن زندہ بات ہے ہمارے نبی کی شریح زندہ بات ہے نبی کی حقیق کا زندہ بات ہے اب عبر کی سلاح کا زندہ بات ہے عمر کی عطالر زندہ بات ہے عثمان کی اگر تمہیں زندہ بات ہی کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ اور یہ علماء بھی تمہارے ساتھ لگاتے نظر آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ علی کی شجاعتہ زندہ بات ہے فاطمہ کی تہارہ زندہ بات ہے حسین کی شہادہ زندہ بات ہے عزقر کا بچپنا زندہ بات ہے اب پاس کے پاس وہ زندہ بات ہے گوز کے گوز کیا زندہ بات ہے کھاچا کی کھاچ کی زندہ بات ہے نظام اتر کی نظامت زندہ بات ہے اللہ اتر کی سبر زندہ بات ہے بلگرام شریف آتانہ زندہ بات ہے آلہ اتر کا تقویٰ زندہ بات ہے مطیعہ کا مطویٰ زندہ بات ہے سرکار آرہ ویسے ملنا تھا سواز آرہ ویسے ملنا تھا اور پادشاہ ملن کی بلایا زندہ بات ہے سرکار آرہ ویسے ملنا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے بھائی زندہ بات اعلیٰ حضرت کرماتے جس سوہانی گھڑی چمکہ تہبہ چمکہ بائبہ کا چاند اس دل افروض ساعت بلاف سلام اور میرے امام آلہ حضرت نبی کے شہزادوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ میں بے شک بے شک فکر دیکھیں میرے امام کی آلہ حضرت کا نبی اور نبی کے شہزادوں سے محبت دیکھیں نبی کے گھرانے کے ایک دن کے بچے کو دو دن کے بچے کو تین دن کے بچے کو چھے مہینے کے بچے کو سال بر کے بچے کو دیکھا تو میرا امام پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور نبی کے کھرانے کو بزرگوں کو دیکھا تو پکار کر کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول باہر بے شک بے شک زندہ واقعہ حضور اللہ کا عشق دیکھیں میرے امام پر ماتے گھے صبح تیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بل بلے پتی ہے کلمہ نور کا حضور علیہ السلام کے ایک چچا ہے جن کا نام حضرت عباس ہے حضور کے چچا بھی ہے حضور کے صحابی بھی ہے ایسے چچا کے مستقی جانے رحمت باز باز مقام پر حضرت عباس سے مشورہ کیا کرتے تھے ایک دن نبی کی بارگاہ میں حضرت عباس آئے کہنے لگے اے میرے مستقی یا رسول اللہ آپ کے بچپن کی کچھ باتیں مجھے یاد آ رہی اللہ کی مقدس نبی نے چاہت فرمایا اے میرے چچا میرے بچپن کی کون سی باتیں آپ کو یاد آ رہی ہے چچا اب باز عرض کرتے ہیں آپ کے بچپن کی بے باتیں یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے ایک مرتبہ آپ کے بچپنے کے عالم میں میں آپ کے گھر میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ جولے میں لیتے ہوئے ہیں جولے میں آپ تشریف فرما ہیں جولے میں آپ آرام فرما ہیں آپ کی امی حضرت عامنا کسی کام میں مصروف ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ جولے میں آپ کی امی کے اشارے پر آسمان کا چان کردش کرتا نظر آ رہا تھا تو مصطفیٰ نے اشارت کرمایا چچا آپ نے تو صرف یہ دیکھا تھا کہ میری امی کے اشارے پر چان کردش کرتا نظر آ رہا تھا مدار کی قصر مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ چان میری امی کے اشارے پر جب کردش نہیں کر رہا تھا چان مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چان سے باتیں کرتا تھا جب اس مقام پر آلہ حضرت مہتے ہیں جب کو کار کرتے ہیں جب ہوتا ہے باہ میں ہوئی پکتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند چک جاتا جی تھا انگلی اٹھا تھا مہت میں چاہی چلتا تھا ہی چاڑوں پر کھیلاؤں اری تقبير اری تقبير حل 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 حد رات گرامی وقار اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و عسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے آپ اپنے نصیبے پر فخر کریں آج ذکر ملاد مستقام میں آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بڑی بات ہے ہمارے لئے مگر اس سے زیادہ کہیں ہمارے لئے بڑی بات تب ہوگی کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ایک طرف کریں اور تعلیمات مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کریں ورنہ نبی کا ذکر تو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ نبیوں نے کیا ہے اللہ کا قدل ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے بن دعاوں کے تمہیں مانگے اپنے محبوب کا امتی مانا دیا ہے ورنہ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ نا جانے کتنے دنیا میں نبی تشریف لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا مگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بن دعاوں کے مانگے تمہیں دعا اللہ سے نہیں کی اللہ تبارک و تعالی نے تم اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ذکر ہم جانے محمد کا کر رہے ہیں بڑی بات ہے مگر آپ بڑی بات ہمارے نبی کے ذکر کہ بے ان اس وقت اور بائی سے برکت ہو جائے گی جب نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے آپ حاصل انسانی کے باپ حضرت آدم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سب اس بات کی بشارت اپنے امتیوں کو دیتے رہے اس بات کی خبر دیتے رہے کہ وہ اللہ کا مقدس نبی میرے بعد دنیا میں تشریف لانے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی ہے تمام تر نبی اس بات کی بشارت دیتے رہے اپنے امتیوں کے اس بات بات خبر کرتے رہے کہ دنیا میں وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی ہے میرے بعد دنیا میں وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو گوشنی عطا فرمائی ہے میرے بعد دنیا میں وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سوارا ہے میرے بعد دنیا میں وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں آدھا وہ آدمیت میں نہیں ہے تمام تنبی اس بات پشارت دیتے رہے اس بات خبر اپنے امتیوں کو کرتے رہے حضرت آدم کی خود زندگی اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ دنیا کے سہچر پہلے انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام کے فسال زاہری کا وقت قریب آیا ہے اپنے بیٹے جناب شیس کو بلایا ہے جناب شیس کون حضرت آدم کے پہلے بیٹے بلانے کے بعد آپ ارشاد پرماتے ہیں اے میرے بیٹے میرے زنیا سے ظاہری کے سال کا وقت قریب آ گیا ہے میں تجھے دنیا میں چند باتوں کی وسیعت کرنا چاہتا ہوں حضرت آدم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے میں دنیا میں تجھے چند باتوں کی وسیعت کرنا چاہتا ہوں حضرت شیس ارض کرتے ہیں اببا حضور جتنی باتوں کی آپ وسیعت کرنا چاہتے ہیں مجھ سے آپ باتوں کی وسیعت کرتے رہے ہیں موقع آنے آنے پر ہم آپ کی وزیعتوں پر عمل کرتے نہ کہیں گے ہم عمل کرتے نظر آئیں گے حضرت عادت کہتے ہیں کی بیٹے اگر تم پر زندگی میں کبھی پریشانی کا وقت آ جائے اور تم پر زندگی میں کبھی مصیبت کا وقت آ جائے تو اللہ کی ناشبی نا کرنا مصیبت تم پر آئے تو اس وقت اللہ کی مصیبت اللہ کی ٹیو بھی مصیبت پر صبر کرنا اور کسی بھی حال میں شکر کا دامن نہ چھوڑنا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت آدم اپنے بیٹے جنابی شیر سے کہہ رہے ہیں تو پتا یہ جلا کہ حضرت آدم کی زندگی اٹھا کر دیکھو تمام نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ مصبتوں پر صبر کرنا کہ امپی آئے اکرام کی تعلیم رہی ہے حضرت آدم اپنی امت کو سکھاتے رہے مصبتے آئے تو صبر کرنا خود مصبت کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ جس مصبت کے صدقے میں اللہ نے کل کا انعام کو پیتا کرنایا ہے جس مصبت کے صدقے میں اللہ نے صحیح کو پستی اٹھا کرنایا ہے جس مصبت کے صدقے میں اللہ نے سورس کو پلندی اللہ نے آسمان کو پلندی اٹھا کرنایا ہے جس مصبت کے صدقے میں اللہ نے چاند کو چادنی اٹھا کرنایا ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آدم کو آدمی اٹھا کرنایا ہے مو کو نظاقت دی موسان کو قرال دیا حیسان کو جمال دیا ابراہیم کو خلدت دی اس مصطفیٰ کی خود زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ تائف کے وادی میں مصطفیٰ جانے رحمت پر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے مصطفیٰ سب کو خندہ پیشانی کے ساتھ باقبول کرتے نظر آ رہے ہیں اے مسلمانوں آج ہم بھی نسل انسانی کے باقا حضرت آدم کی اگر اولاد ہیں تو ہمیں حضرت آدم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے حضرت آدم اپنے بیٹے جناب شید سے کہتے ہیں بیٹا زندگی میں پریشانی کا وقت آ جائے تو اس پر آنی پر صبر کرنا اور تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں اگر تجھے اللہ حقی بارگاہ میں اپنی دعا کو شرق قبولیت کا لے بادہ پہنائنا ہو تو تجھے ایک نام بتاتا ہوں اس نام کو وسیدہ لگا کر تو تجھے بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا جناب آدم نے جیسے ہی اتنا کہا ہے حضرت شیز کہتے ہیں اب بابا وہ کونسا نام نگرامی نام نام اس میں گرامی ہے جو مصیبتوں میں کام آیا کرتا ہے جو پریشانیوں میں کام آیا کرتا ہے جو دعاوں کی قبول کا سرگیہ بنا کرتا ہے تو جناب آدم تشاہت سرماتے ہیں اے بیٹے وہ نام نامی اس میں گرامی نام محمد ہے جو مصیبتوں میں کام آیا کرتا ہے جو پریشانیوں میں کام آیا کرتا ہے جو مصیبتوں میں کام آیا کرتا ہے حضرت شیز کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے پتا چلا کی نام محمد پریشانیوں میں کام آیا کرتا ہے حضرت آدم کہتے کہ بیٹے میری زندگی کا خود کا تجربہ رہا ہے کس نام کی برکتوں کے فیضات سے میں خود مالا ہوا ہوا کس نام کی برکت میں نے اپنی نگاہ سے خود پرزاہ جائے دیکھئے جناب آدم سے شیست کہتے ہیں کہ اببہ وہ اپنی زندگی کا تجربہ بتائیں کہ نام محمد کی برکت سے آپ نے اپنے آپ کو کیسا فیضی آپ کیا ہے حضرت آدم کہتے بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہاری والدہ حضرت ہوا کو جنت میں بھیجا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے آدم اہوا جنت کی تمام تر آرائش و زبائش کو بلاحظہ کرنا جنت کی چتنی نمتیں چاہنا کھانا مگر اس ترکت کے قریب جانے سے منع کیا تھا حضرت آدم سے خطائے اجتہادی کا صدور ہو رہا ہے حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں رب بارکہ میں آسو پہ آسو بہا رہے ہیں اور یہی کہتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ میری دوا کو شرق قبولیت کا لے باتا پینا دے اے اللہ میری شرق کو قبول فرما لے مگر کوئی جواب رحمت نہیں آیا ہم آدم کے امت ہی آج ہم کی زندگی کا محاصفہ کرے تم پتا چلے گا آج نبی سے محبت کا تعاویٰ تو خوب کیا کرتے ہو نبی سے اصل محبت یہ نہیں کہ تم نے بڑی بڑی پرکت سجالی بلکہ نبی سے محبت کا حقیقی تعاویٰ تو ہماری زندگی میں اس وقت ثابت ہوتا نظر آئے گا جہاں ایک طرف ہم نبی سے محبت کا تعاویٰ کریں وہاں ایک طرف مسجدوں کی سفر کو بھرتے نظر آئے جہاں ایک طرف نبی سے محبت کا تعاویٰ کریں وہاں ایک طرف قرآن کو اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم قرآن کی تلاوات تو اپنی زندگی میں اتارتا نظر آئے حضرت آدم بیٹے زندگی کا میرے تجربہ یہ رہا میرے زندگی کا یہ تجربہ رہا میں دنیا میں آیا میں دنیا میں آنے کے بعد تین سو سال آسو بہاتا رہا حضرت آدم نے روایتوں میں آتا اتنا آسو بہایا کہ دنیا میں کسی نے اتنا آسو اللہ کی قوف کی وجہ سے نہیں بہایا ہے مسلمانوں آج اپنی زندگی کا محاصبہ کرو حضرت آدم سے ایک خطائے اجتہادی کا صدور ہو رہا ہے آپ نے اتنا آسو بہایا ہے آپ نے حاسوبہ ہانے کی حد کر دی ہے مگر آج آپ نے زندگی کا محاسوبہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ نہ جانے ہماری زندگی کی کئے سالوں کی نمازیں ہم سے قصہ ہو چکی ہے نہ جانے ہم قرآن کی تلاوت سے کتنے دور ہو چکے ہیں نہ جانے ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ میں کلے لگا لیا ہے نہ جانے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو حرام کمائی کی طرح کس طرح لگاتے نظر آتے ہیں مگر آج مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ کا عمدی اس جگہ پیٹ کر اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کرے کہ مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا مصطفیٰ جانے رحمت دنیا میں تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت نے لوگوں کی روحوں میں تقدیلی پیتا کی ہے مصطفیٰ جانے رحمت دنیا میں تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ نے لوگوں کے دلوں کو زندگی بخشی ہے ہاں ہاں کیسے زندگی بخشی ہے دلوں کو آؤ اتھا کر دیکھو تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں تشریف نہ کر لوگوں کے دلوں کو اس طرح زندگی بخشی ہے وہ دل دل جو مرتا ہو جھوڑا تھا وہ دل دل جو ایکٹم پڑ چکا تھا وہ دل جو مرتا ہو جھوڑا تھا ہاں ہاں وہی دل دل اتنا مرتا ہو جھوڑا تھا کہ اس کے دل سے خوف خدا نکل چکا تھا وہی لوگ وہی مکہ کے لوگ جو عرب کی فاتھیوں میں عرب کی فاتھیوں میں بچیوں کو زندہ دردور کر دیا کر دے تھے ایک بابا نہیں بیٹی کو ہاتھوں سے نہ جانے کتنی بار ایک بابا نہیں کئی کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دردور کر دیا کرتا تھا وہی مصطفیٰ جان رحمت نے اس کائنات میں قدم رکھا ہے مکہ کی سلزمین پر قدم رکھا ہے ایلہ نے عام فرما دیا ہے کہ ان لوگوں ان لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کی ہے کہ جن لوگوں کے دل دل مر چکا تھا جن لوگوں کا دل اتنا مر چکا تھا اخلاقی تقاضے سے وہ لوگوں اتنا دور ہو چکے تھے اخلاقی تقاضے گھرے پر کر ان کی زندگیوں سے ختم ہو چکی تھی آپس میں ایسی لوائی للا کرتے تھے اگر چھوٹی سی بات پر کوئی دشمنی ہو جاتی تھی تو نسل تر نسل للای یا چنا کرتی تھی مگر مصطفیٰ دنیا میں قتم رکھتے ہیں اور ایلہ نے عام ہوتا نظر آ رہا ہے اے بچیوں کو زندگر دور کرنے والوں پاپا سن لو اے بچیوں تم سن لو اب تم اپنے باپ کے لئے زیمت کا سامان نہیں تمہارے لئے مصطفیٰ نے دنیا میں قتم رکھ دیا ہے اب تم زیمت کا سامان نہیں بلکے رکھے رکھے سامان مصطفیٰ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گئے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے لوگوں کے دلوں کو زندگی بخشی ورنہ دل اتنا مرمز آتا کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے کئی کئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا اخلاقی پستی کا انسان اس طرح شکار ورم کا تھا آپس میں میل محبت سب کچھ ختم ہو چکی تھی آپ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے حضرتِ آدم پہتے بیٹے زندگی کا تجربہ یہ رہا کہ ہم اور تمہاری والدہ حضرتِ حوا اللہ کے خوف کی وجہ سے آسو بہاتے رہے کوئی جواب نہ آیا اس نامِ محمد کا وسیلہ لگایا ہے اللہ نے میری دعا کو شرقِ قبولیت کا لبادہ پینا دیا ہے حضرات میں آپ کے ذہن و فکر کو اپنی تقریر سے قریب کرنا چاہوں گا ایک حضرتِ آدم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں آپ سے سے ایک خطائی اجتہادی کا صدور ہو رہا ہے تو آپ نے آسو بہانے کی حد کر دی ہے مگر آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں چوبیس کھنٹہ ہم گناہ کیا کرتے ہیں مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے آخ میں آسو نہیں آیا کرتا ہے ہم نمازِ روزانہ پنچ وقتہ چھوڑا کرتے ہیں مگر خوف اللہ کے خوف کی وجہ سے آسو نہیں آیا کرتا ہے ہم نے قرآن کی تعلیمات قروران کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے بچائے ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات سے نہ جانے کتنا دور کر لیا ہے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے آسو نہیں آیا کرتا ہے حضرتِ آدم نے دنیا میں اتنا آسو بہایا ہے حضرتِ آدم کی زندگی سے نسلِ انسانی کے باپ حضرت آدم کی زندگی سے اولاد آدم کو تر سے عبرت کا سامان حاصل کرنا چاہیے ہاں نبی کا ذکر کر رہے ہو بڑی بات ہے مگر یہ نبی کی محفر ہمارے لئے اس وقت برکت کا سامان اور زیادہ بن جائے گی جہاں ہم ایک طرف نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے نبی کے نام پر ملاد کی محفر سجا رہے ہوں گے وہی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے کرتے نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے ہم اپنی زندگی میں نماز کی پابتی کو شامل کر لیں گے ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو شامل کر لیں گے ہم اپنی زندگی میں شدیتِ مصطفیٰ کے اصول کو شامل کر لیں گے تو خدا کی غصر کے برکت کی محفر ہمارے دنیا میں بھی بائی سے برکت ہوتی نظر آئے گی آخرت میں بھی ہماری زندگی کو کامیاب کرتی نظر آئے گی آؤ اٹھا کہ دیکھو مصطفیٰ جانِ رحمت دنیا میں تشریف لائے گے وہ مصطفیٰ جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے حدیثِ فسیٰ میں میرا رف فرماتا ہے اے مصطفیٰ لولا کا لما خلق تل افلا لولا کا لما خلق تل اردی اے مصطفیٰ تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین کو نہ بناتا اے مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا دھوتا تو آسوان کو نہ پیدا کرتا اے مصطفیٰ تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو چاند کو چاندنی بھی نہ عطا کرتا اے مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو سورج کو روشنی بھی نہ عطا کرتا اے مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو سیداروں کو جھ مغانے کا صدیقہ بھی نہ عطا کرتا اے مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں جائنت کو بھی نہ سوارتا اے مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آدم کو آدمیت بھی نہ عطا کرتا میں نوکل نصاکت بھی نہ دیتا تو پتا یہ چلا کہ علیآن تبارک اللہ نے حدیثِ محسین میں صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ مصطفیٰ میں نے زمین کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے آسمان کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے چاند و سورج کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے دن رات کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے آتب کو آدمیت عطا کی ہے تمہارے لیے عطا کی ہے مل کو نزاکت دیا ہے تمہارے لیے دیا ہے حسن کو کمال دیا ہے تمہارے لیے عطا کیا ہے جلیمان کو بادشاہت دی ہے تمہارے لیے دی ہے جب ہم سنیوں کا امام آلہ حضر ان تمام چیزوں کو آلہ حضر مستقی کی اس تعلیم کو باتے ہیں پہ میرے امام مقار کر کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ جب ساری قائم آپ کے لئے بنائی گئی ہے تو آلہ یہ غلام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے پہ تار میں ہاں تمہارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ نصیب والے ہو اپنے نصیبے پر جتنا پکر کرو اللہ حدیثِ قدسی میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس محبوب کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا میرے امام فقار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے ہاں ہاں وہی مستقع جان رحمت کی تاریخ ہم اور آپ کر رہے ہیں جن کی تاریخ اپنی محفلوں میں حضرتِ آدم کبھی کیا کرتے تھے اپنی محفلوں میں حضرتِ سلیمان کیا کرتے تھے کون حضرتِ سلیمان جسے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی بادشاہی عطا فرمائی تھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے اللہ مجھے ایسی سلطنت کا مالک بنانا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو ایسی بادشاہت تو زمانے میں کسی کو نہ عطا فرمائے اللہ نے حضرتِ سلیمان کی دعا کو قبول فرمایا تھا حضرتِ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت پر سوار ہو کر اپنے امتیوں کے طرف اپنے امتیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے سفر پر جاتے جاتے ایک مقام ایسا آتا ہے ویران آبادی کی حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اترنے کا حکم دیا ہے اترنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے اے میرے امتیوں اب چند میل کے راستے کو تم پیدتے کرو گے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے امتیوں نے جب چند میل کے راستے کو پیدتے کر دیا ہے اب حکم دیا ہے کہ سب لوگ تخت پر سوار ہو جائے حضرتِ سلیمان علیہ السلام سوار ہوئے ہیں تو تمام تر امتیوں میں ایک امتی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ نے اس واری ویران جگہ جہاں کوئی دور دور تک خانے پینے کا سامان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں دور دور تک انسانی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی آپ نے اس جگہ اترنے کا حکم ہمیں کیوں دیا آج سے پہلے تو آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا آپ کہیں سبر پر جایا کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کے امت کے علماء بھی ہوا کرتے تھے آپ کے امت کے وزیر بھی ہوا کرتے تھے آپ کے جہنے ماننے والے بھی ہوا کرتے تھے مگر آپ کب یہ معمول تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہوا کرتا تھا آپ سبر پر سوار ہوا کرتے تھے آپ پر سوار ہوتے سبر کی منزلوں کو پہنچا کرتے تھے آپ اس جگہ سے میں بھی پرخواست ہوتی تھی جہاں جانا ہوتا تھا مگر آج اس ویران آبادی میں آپ نے ہمیں اترنے کا حکم کیوں دیا ہے اے مسلمانوں اپنے نصیبے پر فقر کرو کہ اس نبی کے امتی ہو اس نبی کا ذکر کر رہے ہو کہ صرف ہم اور آپ نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں آدم آئے ہیں اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے امتیوں کے ترمیان مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے مصطفیٰ کی باتیں کی ہیں مصطفیٰ کے اوصاف زمانے کے سامنے اپنے امتیوں کے سامنے بیان کیے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے موچھا گیا حضور آپ نے اس ویران جگہ ہم لوگوں کو اترنے کا حکم کیوں دیا ہے اس سے پہلے تو آپ کا یہ معمول نہ تھا آپ کو جہاں جانا ہوتا تھا وہاں سوار ہوا کرتے تھے تک دبر جہاں پر مائبل کو پردار پرخواست کرنا ہوتا تھا وہاں آپ کی مائبل پرخواست ہو جایا کرتی تھی آپ کے اس ویرانی اس ویران جگہ پہ اترنے کا حکم کیوں دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں اے لوگوں آج تمہیں یہ ویران جگہ نظر آ رہی ہے میرے دنیا سے گزرنے کے بعد دنیا میں اور سارے نبی تشریف لائیں گے سارے نبیوں کے بعد دنیا میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کل کا انعاق کو پیدا فرمایا ہے سارے نبیوں کے بعد دنیا میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو اللہ کا حبیب بن کر دنیا میں تشریف لانے والا ہے سارے نبیوں کے بعد دنیا میں ایک ایسا نبی تشریف لانے والا ہے جو تمام رسولوں کا امام ہوگا اے لوگوں سنو وہ نبی پیدا تو مکہ کی سرزمین پر ہوگا مکہ میں چالیس سال اپنی زندگی کے وقت کو گزارے گا اللہ کے حکم سے چالیس سال کے بعد جب وہ اپنی نبوبر کا اعلان کرے گا وہی مکہ کے لوگ چالیس سال تک آپ کو صادق و امین کہہ کر بھگا دیں گے وہی مکہ کے لوگ آپ پر پتھروں کی بارش کریں گے تائب کی بادی میں وہی مکہ کے لوگ مستقی جوزیل نبی کے پاؤں کے نیچے کاتوں کو پیچھائیں گے اللہ کا حق پا کر وہ اللہ کا مقدس نبی پھر پن سال کی عمر میں جس مکہ سے حجرت کر کے جس زمین سے حجرت کر کے جس زمین پر تشریف لائے گا وہ زمین کوئی اور نہیں ہوگی یہی زمین ہوگی جو آج ویران نظر آ رہی ہے یہی زمین ہوگی جو آج میں ویران نظر آ رہی ہے اللہ کا مقدس نبی طائب کی بادی میں پتھر کی بارش کھا کر تمام ترس اور عبتوں کو پرداش کر کے تمام ترس اور تقلیقوں کو پرداش کر کے زگاہ پر قدم رکھے گا وہ جگہ کوئی اور نہیں وہ جگہ یہی ہوگی جو آج تمہیں ویران نظر آ رہی ہے جب اللہ کا مقدس ترس اور زمین پر قدم رکھے گا تو اس طبیقی قطر کی برگر سے اس جگہ کو قیامت تک مدینہ شریف کے نام سے جانا جائے گا قیامت تک مدینہ شریف کے نام سے جانا جائے گا ہاں ہاں وہ مدینہ جو کونے نکاتا جائے جو مدینہ جو مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا حرم سلوان کو وہ مدینہ دکھا دو دو جا حضرات اگرامی وقار سکت نبی کا ذکر ہم ہی نہیں کر رہے ہیں نبیوں نے کیا ہے اپنے پر زمانے حضرت عیسیٰ کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کی ایک ضعیفہ نے آپ کی تعریف کی اے عیسیٰ بڑی مبارک باتی کے لائق ہے وہ ماں جس نے تمہیں جنم دیا ہے کہا میرے بعد تو ایک ماں دنیا میں ایسی آنے والی ہے جس کے لادلے کے سکے میں اللہ نے پھلکائی نام کو پیدا ہم ان سے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے مقدس نبی کے ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر ہے کون جابر؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ سال تک خدمت کی ہے آج ہم مستقع جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں ان کے خدن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں ان کے جود و نوال کا ذکر کر رہے ہیں سن سن کر مچل رہے ہیں مگر سن سن کر مچلنے سے زیادہ ہمارے لئے بڑی بات تب ہوگی کہ مستقع کا ذکر کریں اور مستقع کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں صرف ذکر کر کر کے زندگی کو بزار کر چلے جائیں یقیناً یہ باعث سواب ہے خیر و برکت ہے مگر مستقع جان رحمت کی روحانیت کا فیضان ہمیں اس وقت ملے گا کہ جہاں ایک طرف مستقع دیکھیں گے کہ میرا دیوانا جہاں ایک طرف محملے ملا سا جا رہا ہے وہاں دوسری طرف نمازوں کی پابندی کر کے میری آنکھوں کو تھندک پہچا رہا ہے ورنہ ایسا ذکر کس کام کا میرے بھائی خود پہ صلا کروں کہ لاکھوں آپ خرچ کر لو لاکھوں خرچ کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں اگر تبدیلی نہ آسکے تو یہ ملے ملاد کرنا کس کام کا یہ سجاوٹے کرنا کس کام کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی اور اسے نبی کے صحابی جنہوں نے بارہ سال تک مستقع کی خدمت کی ہے مستقع جان رحمت کے ایک صحابی نے حضرت جابر سے ایک مرتبہ مستقع کی اخلاق کے بارے میں پوچھا اے جابر یہ بتاؤ کہ بارہ سال تک تک تم نے نبی کی خدمت کی ہے بارہ سال کی اس مدت میں کبھی تمہارے نبی نے تم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کبھی مستقع جان رحمت تم پر ناراض ہوئے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں تم ناراضگی کی بات باشتے ہو بارہ سال تک مستقع کی خدمت میں میں رہا کبھی آج تک مستقع نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اے جابر میں نے تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا یہ جو کام کرنے کا حکم دیا تھا تم نے کیا کیوں نہیں جو کام سے منع کیا تھا تم نے کیوں کیا یہ جا مستقع جان رحمت کا اخلاق جو اپنے غلامہ ایسے چکر کیا کرتے تھے مگر آج ہم اپنے اخلاق کا چائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا اخلاق تو وہ اخلاق ہے کہ مصطفیٰ کے اخلاق سے متاثر ہو جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ بارہ سال تک مصطفیٰ کی غلامی کی ہے مگر بارہ سال کی غلامی میں کبھی احساس تک بھی نہیں ہونے دیا کہ نبی کے حضرت جابر گلام ہے مگر آج ہم اپنے اخلاق کو اٹھا کر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارا سگا بھائی ہے تو ہم سے بذل ہوتا نظر آتا ہے آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوتے نظر آتے ہیں آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارے علماء ہم سے نظر ہوتے نظر آتے ہیں اے مصطفیٰ جانے رحمت کی طاقہ مصطفیٰ جانے رحمت کا سکر کرنے مالو اگر مصطفیٰ سے تمہیں سچی محبت ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کو تم اپنی زندگی میں اتار لو مصطفیٰ جاہل رحمت کی اخلاق کو اپنی زندگی مطابق کی کوشش کرو اگر مصطفیٰ جاہل رحمت سے محبت ہے تو ان کے تعلیم کو زندگی مطابق کی کوشش کرو ورنہ تاکیہ قسم کا تم ذکر کرو گے تمہیں سواس ضرور ملے گا مگر مصطفیٰ کی آنکھوں کو اگر تم دھن دھن موچانا چاہتے ہو ذکر ملانے مصطفیٰ بھی کرو نمازوں کی پاکہ حضرت جابر اپنی نبی کی بارگاہ میں حاصل ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شامل مالک نہ کرے جاہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عدیسِ پتسی میں فرماتا ہے مصطفیٰ تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین آسمان چاند سورج آدم کی آدمیت لوگی نظاقت موسیٰ کا کمال حیسیٰ کا جمال یوسف کا حسد عدریس کی حکمت کسی چیز کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے مصطفیٰ تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا حضرت جابر صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی پلند و بالا آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا رب پیتا ہے آپ سفر مراد میں جاتے ہیں تو آپ کا رب پیتا ہے سبحاناللہ 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 آپ اپنی سبان مبارک کو کھولا کرتے ہیں تو آپ کا رب پرماتا ہے وَمَا يَتْكُ الْأَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَا وَعْيُّ جُوحَا آپ اپنے سینے مبارک کو کھولا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے عَلَمْ نَشْرَا لَقَصَدَرْ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم صحابہ کا یہ ارادہ ہے کہ آج سبان مصطفیٰ سے تاریخ مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جابر ابھی تم ہی تو بیان کر رہے ہو کہ آپ کا رب پرماتا ہے مصطفیٰ تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو اس کا اناد میں اٹھارہ ہزار مخلوقات تو پیدا کرنا تو دور کی بات اے مصطفیٰ تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا اے جابر ابھی تم ہی نے تو کہا ہے آپ کا رب آپ کی شان پیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ آپ کی ہر عداؤں کو اللہ نے قرآن میں پیان فرما دیا ہے حضرت جابر کہتے ہیں آقا ہم صحابہ کا یہ ارادہ ہے کہ آج سبان مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی تاریخ سننا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے جابر مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو حضرت جابر کہتے ہیں آقا یہ پتہ دیا جائے کہ اللہ تبارک پتالہ نے اس کا انات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا پرمایا ہے تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے اس کا انات میں سب سے پہلے اپنے نور سے تمہارے حبیب کے نور کو پیدا پرمایا ہے حضرت جابر نے جائزہ ہی اتنا سنا ہے سنکر خاموش نہیں ہوئے آپ کی تاریخ سن سن کر ہمیں اور مزا آ رہا ہے اور اپنی تاریخ دیجئے مصطفیٰ جانے رحمت نے ارشاد فرمایا ہے اے جابر آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو حضرت جابر عرض کرتے ہیں آقا یہ پتہ دیا جائے کہ اللہ تبارک پتالہ نے حضرت آدھ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا تھا تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جابر اللہ تبارک پتالہ نے حضرت آدھ کی دعا کو تمہارے نبی کے نام کے صدقے میں قبول فرمایا تھا تمہارے نبی کے توسل سے قبول فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم نے تین سو سال آسو پہانے کے بعد رب کی بارگاہ میں تمہارے مخبوب کا وسیلہ لگایا تھا تو اللہ نے قبول کر لیا تھا حضرت جابر یہی تک خاموش نہیں ہوئے بلکہ آکے عرض کرتے ہیں آقا یہ پتہ دیا جائے کہ اللہ تبارک پتالہ نے حضرت نوھ نے ہی صلی اللہ وسلم کی کشتی کو جودی پارک کی نارے جب لگایا تھا حضرت نوھ کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا اس وقت آدھ کہاں تھے تو مصطفیٰ انشاء کرماتے ہیں اس وقت بھی تمہارا نبی کہیں یا اور نہیں اسی کشتی نوھ میں حضرت نوھ کی امکشت میں موجود تھا اے جب بھی جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو پانی کی کیا مجال کے نوھ علیہ السلام کے فرما بردار امتیوں کو پانی کے پانی کی کیا مجال کیوں کو ڈگو سکتے حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عبراہی نارے نمرود میں تھے اس وقت آپ کہا تھے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت بھی تمہارا نبی کہیں اور نہیں اسی نارے نمرود میں حضرت عبراہی کی پشت میں موجود تھا حضرت جابر کہتے ہیں آقا یہ بتا دیا جائے کہ جب سیدنا اسماعید علیہ السلام میدان مینہ میں اپنی قربانی دینے کو تیار تھے اس وقت آپ کہاں تھے تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت بھی تمہارا نبی کہیں اور نہیں اسی میدان مینہ میں حضرت اسماعید کی پشت میں موجود تھا حضرت اسماعید کی پشت میں موجود تھا حضرت جابر مصطفیٰ کی تاریخ سن سن کر مچلتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اللہ نے کائنات کو آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے اللہ نے آدھا کے دعا کو آپ کے صدقے میں قبول فرمایا ہے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام آپ کے برما پردار امتیوں کو پانی کے عذاب سے آپ کے صدقے میں بچایا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعر نمرون کو گلزار آپ کے صدقے میں کیا ہے جب پریلی کا امام آپ گئی ہزار سو سال کی تاریخ کو دیکھتا ہے تو میرا امام بکار کر کہتا ہے آقا زمین آپ سے چمک رہی ہے آزمان آپ سے چمک رہا ہے چاند ستارے آپ سے چمک رہے ہیں آدم آپ سے چمک رہے ہیں نو آپ سے چمک رہے ہیں ابراہیم آپ سے چمک رہے ہیں تو میرا امام بکار کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو چھکایا ہے اپنی برکتوں کے فیشان سے ارہے تو مالا مال فرمایا ہے تو آپ کا یہ گلامت سے کرتا ہے آقا جب سب کو چھرکایا ہے تو میرا دل بھی چھکا دے اور میرا امام بکار کر کہتا ہے جب انتوں سے باتے ہیں سبانے والے میرا دل بھی چھکا دے چھکانے والے برستہ نہیں دیکھنے برستہ رحمتہ باتوں گر بھی برستانے اللہ حب یا رسول اللہ زندہ بات عالی حضرت عالی حضرت تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ اللہ یا رسول اللہ میرے امام کا شیعر دیکھیں عالی حضرت کا کوئی شیعر بے موقع بے محل نہیں عالی حضرت کا ہر شیعر اٹھا کر دیکھو کہیں قرآن کا ترجمہ ملے گا کہیں قرآن تفصیل دین کہیں بہتدانے دین کے اقوال سے ملتا نظر آئے گا میرے امام نے کئی ہزار سو سال کی تاریخ کو سمیت کر اپنی شایری میں سمجھا دیا آقا آپ نے سب کو چمک رہے ہیں آدم آپ سے چمک رہے ہیں نو آپ سے چمک رہے ہیں عبراہیب آپ سے چمک رہے ہیں اسماعیل آپ سے چمک رہے ہیں تو میرے دل کو بھی چمک رہے ہیں عالی حضرت نے یہاں گھر کے چمک رہے ہیں کی بات بائی کی جبکہ انسانی فطرت کا تقاظہ یہ ہے کہ انسان کسی بڑے بادشاہ کے تربار میں جایا کرتا ہے تو پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ چمک جائیں ہم کو اتنا بادشاہ کے در سے مل جائے کہ ہمارا گھر بھر جائے کھاندان سبر جائے نسلے سبر جائے مگر امام میرے امام کی بارگاہ دیکھیں عالی حضرت کی بارگاہ دیکھیں میرے امام کہتے ہیں آقا دل کو چمک جائیں خاندان کو چمکانے کی بات نہیں کرے فقیر ہیں عالی حضرت خلندر ہے اب بات فقیر ہو والی کرے آقا دل کو چمک جائیں دل چمک دار ہوا کرتا ہے تو نمازوں کا لطف تب ہی ملا کرتا ہے جب دل چمک دار ہوا کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا مزہ تب ہی ملا کرتا ہے دل چمک دار ہوا کرتا ہے انسان تبھی گناہوں سے بچ پایا کرتا ہے دل چمک دار ہوا کرتا ہے تب جا کر اس دل میں نبی کی محبت صحابہ کی محبت اہلِ بیت کی محبت بنہا دے پایا ہے عالی حضرت نے پاک کی ہے آپ نے سب کو چمکایا ہے میرے دل کو چمکا دیں میرے دل کو چمکا دیں اور عالی حضرت کا یہ شیر نبی کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا ہے اتنا قبول ہوا ہے کہ آلہ حضرت نے تو صرف دل کے چمکنے کی خیرات مانگی ہے میں ان علماء کی موجودگی میں حضور صحیح صدی اللہ کی موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ آلہ حضرت نے تو صرف دل کے چمکنے کی خیرات مانگی ہے آلہ حضرت کا یہ شیر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہو رہا ہے کہ آلہ حضرت کا دل ہی نہیں چمک رہا ہے آلہ حضرت خود چمکتے نظر آ رہے ہیں آلہ حضرت کا دل ہی نہیں چمک رہا ہے آپ کی کتابیں چمکتی نظر آ رہی ہے آلہ حضرت کا دل ہی نہیں چمک رہا ہے آپ کی شائریں چمکتی نظر آ رہی ہے آلہ حضرت کا دل ہی نہیں چمک رہا ہے آلہ حضرت کا خاندان چمکتا نظر آ رہا ہے آلہ حضرت کا دل ہی نہیں چمک رہا ہے آج کے تور میں جو آلہ حضرت سے اپنے نصفر کا یا کر لیتا ہے وہ بھی آفتاب و معتاب کی طرح چمکتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنید میلات النبی پیر سید نسنیہ ساہی قبلہ نارِ تقبیر مسلمانوں اپنے دل کو چھپکانے کی لباس تو سب کا چھمکتا ہے چہرہ پاڑا چھپکا کرتا ہے اور مصطفیٰ جعالی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنیا میں مینے کے حقیقی مقصد کو اپنی پیشے نظر رکھو تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جعالی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں زندگی پیدا ہے مصطفیٰ جعالی رحمت نے دلوں کو پیت 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 دلوں کو زندگی پیت پیت دل ایسا مردہ ہو چکا تھا ایسا مردہ ہو چکا تھا کنکر کو دیکھا جاتا تھا اس کی عبادت کی جاری تھی پتا 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 لوگ اپنے پیشانی کو چھکایا کرتے تھے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں ایک خداونے کو دوسر کے دامن کرم سے وابستہ کرتے ہیں مصطفیٰ نے دلوں میں زندگی پیت دلو قلعہ کرنے کے ضرورت ہے آج ہم زکر مصطفیٰ کر رہے ہیں میرے بھائی بہت بڑی بات ہے مگر زکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکر مصطفیٰ کریں مگر تعلیمات مصطفیٰ کو اپنی زندگی مغتارنے کی نشہ کے تعلیم ہمارے زندگی خالی ہے اور ذکر خوب ہو رہا ہے مائفلیں خوب پڑھ رہی ہیں مسجدوں کی سب پہ کھٹی نظر آ رہا ہے مائفیلیں خوب پڑھ رہی ہیں مدرسے کے مکتب تب مدرسے کی ترسکاہیں ہیں تنگ تنگ نظر آ رہی ہیں آپ خود گور کریں کہ مستقع جاری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں کفر کے اندھیرے کو مٹا کر کے کفر کے اندھیرے کا خاتمہ کر کے مستقع نے اسلام کی شما کو روشن کیا ہے آج مستقع کا ذکر کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے وہ مستقع کا نور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی مشیط ہوئی کہ وہ نور مستقع اللہ تعالیٰ کی جب وہ مشیط خداوندی ہوئی کہ لوگ مجھے جانے تو اس نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کرمایا اپنے حبیب کے نور کا کائنات تو اس نے حصہ باتنا شروع کیا ہے کائنات میں مستقع کے نور کو تقسیم کیا جا رہا ہے مستقع کی برکتوں کا فیضان پٹ رہا ہے تو کائنات وجود میں آتی چلی جا رہی ہے جب تک مشیط خداوندی رہی وہ نور حضرت اللہ تعالیٰ کے کبے خاص میں رہا ہے وہی نور جب حضرت آدم میں آیا ہے آدم کی دعا کو شرک قبولیت کا لبادہ پہنوا رہا ہے وہی نور جب حضرت نو میں آیا ہے حضرت نو علیہ السلام کی فرما پرکار امت کو پانی کے عذاب سے محفوظ کر رہا ہے وہی نور حضرت عبراہیم میں آیا ہے تو حضرت عبراہیم کو نارے نمروز سے بچا رہا ہے وہی نور حضرت اسماعیل میں آیا ہے تو اب تو میں نے منا میں قرمانی سے بچا رہا ہے وہی نور متقل ہوتا ہوتا جب حضرت عبد المتلی پہ شانی میں جلوہ فگن ہوا ہے حضرت عبد المتلی فرماتے ہیں کہ وہی نور جب میرے اندر آیا تو میں نے ایسی پرکتوں کا سامان دیکھا کہ میں جس راستے سے گزرا کرتا تھا راستے مجھے سلام پہ اشریہ کرتے تھے اور راستے کے درو دیوار مجھ سے کہا کرتے تھے اے عبد المتلی تمہیں مبالک ہو تمہارے اندر نبیوں کا امام کا نبیوں کی آلہ یہ آخر سماع کا نور جلوہ فگن ہو چکا ہے حضرت عبد المتلی فرماتے ہیں کہ وہی نور مجھ سے منتقل ہو کر جب حضرت عبداللہ میں گیا حضرت عبداللہ نے ایسا دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر طرف سے گزرا کرتا تھا ہر طرف سے گزرا کرتا تھا راستے کے درو دیوار مجھے سلام پیچ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ چلوہ فگن ہو چکا ہے وہی نور حضرت عامنا میں جب آیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو مہینے کے بعد انتقال ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کا نور حضرت عامنا میں آیا ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا آپ دور کریں حضرت عامنا کیسے دور میں بیوا ہو رہی ہیں جس وقت بیواؤں کو منہو سمجھا جاتا تھا حضرت آمنہ اس دور میں بیواؤں ہو رہی ہیں جس وقت تو بیواؤں کا کوئی وقار نہیں تھا حضرت آمنہ ایک ان اپنے گھر میں پیٹھے تھی سردار قریش حضرت عبد المطلب توافق کعبہ کر رہے تھے مکہ کے ایک شخص نے حضرت عبد المطلب کو تانہ دیا ہے اے عبد المطلب سردار قریش بنا کرتے ہو پڑے عزتار بنا کرتے ہو جبکہ گھر کا حال دے ہیں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے تمہاری بہو حضرت آمنہ حضرت آمنہ عبداللہ کا سوق نہیں مناتی حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی اتنا سنا ہے دیور بدل گیا اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کیا میرے عبداللہ سے آمنہ کو محبت نہ تھی آمنہ میرے عبداللہ کا سوق کیوں نہیں مناتی ہے حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے سرداج مجھے نہیں معلوم ہے اگر پتہ کرنا ہے تو آپ خود پوچھ لیں حضرت آمنہ کے پاس حضرت عبداللہ مطلب تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹی آمنہ کیا تجھے میرے عبداللہ سے محبت نہ تھی کیا تمہیں میرے عبداللہ سے پیار تھا حضرت آمنہ کہتی ہے بابا مجھے بہت پیار تھا جب سے میرے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میرا صبح بھی رونے میں گزر رہا ہے میرا دن بھی رونے میں گزر رہا ہے میری راتیں بھی رونے میں کٹا کرتی ہے حضرت عبداللہ مطلب فرماتے بیٹی تم جسم پر خوشبو کیوں لگاتی ہو کہتی ہے حضرت آمنہ ابا جیسے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے خدا کی قسم میں نے جسم پر خوشبو نہیں لگائی ہے بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت جب سے میرے شکم میں آئی ہے میں جس راستے سے گزر رہی ہوں راستہ مجھے سلام کرتا نظر آ رہا ہے جس راستے سے گزر دی ہوں وہ راستہ مؤتر ہوتا نظر آ رہا ہے اے آپ جن صرف یہی تک بس نہیں کہ میں جس راستے سے گزر دی ہوں اگر دھوپ ہوں گھر سے نکل جایا کرتی ہوں تو میں دیکھا کرتی ہوں اس نور کی برکت سے اس نور کی برکت سے بادر ہم پر سایا کیا کرتا ہے میں کوئے سے پانی نکالنے کے لیے جایا کرتی ہوں کل تک میں جایا کرتی تھی جب تک تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں نہیں آئی تھی میں دھونے سے پانی نکالنے کے لیے جایا کرتی تھی تو میں دیکھا کرتی تھی دول اٹھایا کرتی تھی پانی دول اٹھایا کرتی تھی رسی اٹھایا کرتی تھی تب دول سے پانی نکالا کرتی تھی مگر جب سے تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں کوئے کے قریب جیسے ہی جاتی ہوں کوئے کا پانی ابل ابل پر اوپر پر اس نور کی برکتیں دیکھے کہ اللہ تبارہ پتالہ کے قربے خاص میں رہا آدم میں آیا آدم کو چمکا رہا ہے نور میں آیا ہے اپنی برکتوں سے نواز رہا ہے وہی نور کریم بارہ رب العوال شریف کو اس دنیا میں تشریف لارہا ہے وہی نور کی برکت ظاہر ہو رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف لانے کے مقصد کو اپنے پیشے نظر رکھو کہ مصطفیٰ نے دلوک میں زندگی پیدا کی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے روح میں تبدیلی پیدا کی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحوں میں انقلاب پرپا کیا ہے آج جب نبی سے محبت کا لاکھ دعویٰ کرے یار لاکھ دعویٰ کرنے سے لاکھ دعویٰ کرنے سے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ چیز ہے اور عاشق بن کے دکھانا یہ الگ چیز ہے دعویٰ کر لینا بہت آسان اور حقیقی معنوں میں عاشق بن کے دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بارہ دن دس دن ملاد مصطفیٰ کی برکت سمالہ مال ہونا بارہ دن دس دن مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا اپنی زندگی میں تبدیلی نہ پیدا کرنا خود آپ فیصلہ کرویا رکھ نے بڑے ڈیپوریشن کیا اتنے لوگوں کو آپ نے کھٹا کیا آپ کے محلے سے دو چار پانچ دس نمازی نہ بن سکے تو یہ محفل کس کام کی حقیقت میں اس کا ثواب آپ کو ملے گا مگر مصطفیٰ کی روح کو اگر آپ خوش کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کو کہ فیضان سے مالا مال ہو را چاہتے ہو تو اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا فیضان حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعلیم پر حمل کرو ذکر خروف کرو یار جیرے پر داڑی نہ سجا سکے کیسے آشکی یہ تمہارا دعوی آشکی کا یہ فرض ہے ذکر خروف کرو نمازوں کی پابندی نہیں کیسے آشکی ذکر خروف کیا جا رہا ہے پچاس سال کا مسلمان ہو گیا ہے دیکھ کر کے قرآن پر نہیں آ رہا ہے کیسے آشکی ذکر خروف کر رہے ہو رہے ہیں صحیح ٹھنگ سے اگر پوچھا جائے تو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا ہے کیسے آشکی یہ آشکی اور صرف ہماری یہ آشکی کا دعوی صرف ہمارا فرض ہے اگر مصطفیٰ کے چانے والوں کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کا فرمان مصطفیٰ جان رحمت کا ایک فرمان زبان مصطفیٰ سے نکلا کرتا تھا صحابہ اسے نکلنے سے پہلے جملہ اسے عملی جامع پہلانے کی پوشش کیا کرتے تھے یوں ہی نہیں مصطفیٰ کے عاشقوں کا آز زمانے میں چرچہ ہو رہا ہے آلہ حضرت کا آج ڈنگ کا یوں ہی نہیں بج رہا ہے آلہ حضرت کو آز زمانے میں مقبولیت ملی ہے تو اس کے مصطفیٰ کی بنی ہوتا ہے آپ خوش نصیب ہے خدا کی قسم ہمارے ترمیان آلِ نبی اولادِ علی شہزادہ سرکارِ بلگرام حضورِ الشاہ سید انس میاں صاحب اللہ کی ذات جلوہ فکر سبحان اللہ الحمدللہ آج ہمیں اور آپ کو اپنے قلب کی صفائی کرنے کا ایک بہترین سامان ہمارے ترمیان حضور انس میاں کی شکل میں موجود ہے سرکارِ غوثِ پاک فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شہدان ہوتا تو آج الحمدللہ یہ موقع غنیمت ہے کہ آج حضورِ والا کی آپ کے علاقے میں آمد ہو جو قسم خدا کی میں حضرت کے بارے میں بہت سنا کرتا تھا اپنے دوستہ باب سے کہ حضرت کا اخلاق بہت پیارا ہے بہت مدہ ہے آج حضرت کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے جتے انجد کی یاد آدھا ہے ایسا اخلاق کا مجسم اللہ کی قسم پہلی مطلب میری ملاقات ہوئی اتنا اخلاق سے حضرت کے متاثر ہوا اتنا اخلاق کے متاثر ہوا آج ہمارے لئے موقع غنیمت ہے جو لوگ کسی پیر کامل کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے آج موقع غنیمت ہے کہ وہ آج حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر سلسلے کا فیض حاصل کریں اور جو لوگ مرید ہو بھی چکے ہیں وہ توبہ کی نیس سے طالبِ بیعت کی نیس سے حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو سکتے ہیں میرے امام نے فرمایتا آلہ حضرت کی فکر دیکھو ہمیں کتنا بہترین نظریہ دیا ہے آلہ حضرت نبی کے گھرانوں کو دیکھا بچے بچے کو پکار کر کہنے لگے تیری نسل فاق میں ہے بچہ بچہ نو کا اور ان کے اجداد کی ان کے اجداد ان کے امجد کی بارگاہوں کو دیکھا ہے تو دست بستہ پکار کر عدب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بچوں کو دیکھا اعترام دیکھے نبی کے شہزادوں کا بچوں کو دیکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو کا توہے آئینے نور تیرا سب کھڑانا نو کا نبی کے کھڑانے کے بزرگوں کو دیکھا کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول پالے بری سرزاد کوئی شیر آلہ کا بے مقصد بے بنیاد بے بہن نہیں ہے آلہ حضرت نے حدیثِ پتسی کو پڑھا پڑھنے کے بعد زمین آسمان سب کچھ اللہ تبارک پہ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا تو پکار کر کہنے لگے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے چونینوں چونہ تمام تاریخ کو دیکھا کہ سب مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں تو پکار کر کہنے لگے چمک دس سے پاتے ہیں سب کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دل کو چمکانے کی ضرورت ہے ظاہر تو ہمارا کھو چمک رہا ہے باطن کو چمکانے کی ضرورت ہے چلسے خوب ہو رہے ہیں مسجدوں کی صفے کھٹی چلی جا رہے ہیں تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے چاہنے والے ہو نبی سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہو تو مصطفیٰ کی تعلیمات کو نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت کو اقدم اپنے دل میں بسال ہو اب تک اگر قرآن کی تلاوت سے دور تھے تو اب انشاءاللہ نبی کے ذکر کی برکت سے اس محفل میں آل رسول کی موجودتی میں ہم اس بات کا ارادہ کرتے اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے کل سے نماز قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت اچھا موقع ہے ایسی بارگاہ کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں کر کے کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ شرافت ان کے گھر کی ہے صداقت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے اگر ایمان سے بولو تو جنت ان کے گھر کی ہے ایسی عظیم ذات ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے موقع کو گنیمہ جانتے ہوئے آپ میری تقریر کے بعد اب تقریر ختم ہی پر ہے میری تقریر کے بعد آپ حضرت کے واضح و نصیحت کو انقلابی اصلاحی پیغام کو آپ سمات کرنے کے بعد حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں یا کسی کے سننے میں کسی طرح کی کوئی گلتی ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے واخوان تاوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم اب آئیے ادرات جو پیچھے بیٹھے ہیں حضرت کے پاس میں